مجبود کندے آپ کی اپر بوڈی کو سیپ دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جب بات کسی جمعیداری کی آتی ہے تو بھی کندوں پر بوجھ والی بات چرور من میں آتی ہے اس لئے یہ تو کہتے ہیں کہ کسی کی جمعیداری پر اپنے کندوں پر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کہا ہوتو کی بات ہے لیکن یدی ہم ریل لائف کی بات کرے تو جی ہاں مجبود کندے ہر پروس کے پرسنلیلٹی میں نکھار لاتے ہیں ان کی مدد سے یہ جو ہے آپ ہیوی ویٹ کو اٹھا سکتے ہیں کئے لوگ جو ہے وہ جم جا کر اپنی محنت کرتے ہیں ایکسسائج کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کندی کا سیپ نہیں دے پاتے ہیں تو آج آپ کا یہ انتظار ختم ہوگا کیونکہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو جو ہے کس طریقے سے اپنے مجبود کندے کے لیے کس پرکار سے ایکسسائج کرنے ہیں اور کیا کیا جو ہے آپ کو یہاں پر ٹیپس کو فولو کرنا ہے جو یہ ٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ایفیکٹیو یہاں پہ ہے اور ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ ورک کریں تو اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ تین چار یہاں پہ ایکسسائج بتانے والا ہوں جن کا اگر آپ ریکلور کرتے ہو تو آپ بھی جو ہے اپنے کندے کا سیج یہاں پہ انکریج کر سکتے ہیں جو اپنی پہلی ایکسسائج ہے وہ ہے باربل پوس پریس باربل پوس پریس یہاں پہ یہ کندے کے لیے اچھے ایکسسائج ماننے چاہتی ہے اس میں آپ کپی ادھگ ویٹ کو اٹھا سکتے ہیں یہ کندے کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری بوڑی پر بھی ورک کرتا ہے اس لئے آپ کا پورا کندہ ٹون ہوتا ہے اس لئے جو ہے آپ کو یہ ایکسسائج کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے یہ ویڈیو آپ کو جو دکھائی دی رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ کو یہاں پہ کرنی ہے دوسری ایکسسائج جو ہمارے آتی ہے وہ آتی ہے سیٹیٹ آور ہینڈ ڈمبل پریس آور ہینڈ ڈمبل پریس کے لیے آپ کو ایک بینج کی ضرورت ہوتی ہے اس ایکسسائج میں آپ کے سولڈر پر باربل کی اپکشن جیدہ ٹینسن کریٹ ہوتی ہے جب آپ بیٹ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی نیچے لی بوڑی ریکس پوجیشن میں آ جاتی ہے اور آپ کی اوپریام سیدھی سیدھی اس سے جو ہے وہ کنیکٹ میں آ جاتے ہیں اس سے آپ کے سولڈر پر زیادہ ٹینسن کریٹ ہوگی اور آپ کی مسئلہ سے یہاں پہ ریکروت کرے گا تیسری جو ہمارے ایکسائج آتی ہے یہاں پہ وہ آتی ہے لیٹرل ریجج اب لیٹرل ریجج میں کیا ہوتا ہے کہ اسے کنڈے کے لیے دوسری سب سے اچھی ایکسائج مبانا جاتا ہے کیونکہ سورات میں اسے کنڈے میں تھوڑی پریشان آ سکتی ہے لیکن یقین مانی یدی جس دن آپ اسے صحیح طریقے سے کنڈہ سیکھ جائیں گے اس دن سے آپ جو ہے آپ کی جو ہیوی سولڈر بنانے میں جو کوئی بھی دکھتے ہیں آپ پہ نہیں آنے والی ہے اس میں یہ سیکھنے میں تھوڑی چی پریشانیں آپ کو ہو سکتی ہیں باقی اگر آپ کو یہ ایکسائج اچھی طرقے سے آ گئی تو آپ کا دہلے وہ بہت جلدی یہاں پہ آپ کا سولڈر جو ہے انکریز ہو جائے گا فور نمبر کی جو اپنی ایکسائج یہاں پہ آتی ہے وہ آتی ہے فرنٹ ڈمپل رینچ اس ایکسائج سے آپ کے کنڈے کو سیپ ملتا ہے اور وہ میں موجود بنتے ہیں اس سے ہاتھ آپ کو سامنے کے اور کنڈے ہوتے ہیں جس سے آپ کے انٹریل ڈیلوٹس ٹینسن کریٹ ہو تھے جیسے باربل یا کیبل ہینڈل کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ڈمپل سے کرنا زیادہ کارگر ہوتا ہے جو آپ کو نہ کیا اور تھاگ دیتا ہے بلکہ بیلنس بنانے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ کچھ چار پانچ میں نے یہاں پہ آپ کو کچھ ایکسائج بگرہ بتائی ہے تو آپ اس ایکسائج کو فولو کیجئے ان کو اچھے ترے کیسے کیجئے اور آپ یہ کی نمانی ہے کہ آپ اگر ان کو اچھے ترے کیسے کرتے ہیں تو آپ کا بھی جو یہاں پہ کندی کا جو سائز ہے وہ بلکل یہاں پہ انکریج ہوگا اور چوڑا ہوگا اور ایک شیپ میں یہاں پہ آئے گا I hope آپ کو یہ ویڈیو بہت جیدہ پسلتا ہی ہوگی یہ ویڈیو کار آپ کو پسند آئے دیا اس ویڈیو کو لائک کر دینا سیئر کر دینا وہ کمینٹ بکس میں کمینٹ کر کے جو رہو تینا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیج میں کچھ نائے کنٹرینڈ کے ساتھ تب تک لئے بھائے بھائے keep a smile